بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں پہلے ایک سوال تھا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں الیکشن ہونے کے بعد ایک ایسی کتھی جو سلجنے کا نام نہیں لے رہی اور پورے پاکستان کی عوام اور حکمران ایک سوال کا جواب پوچھنے کے لیے دربدر ہو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی حکومت بنا سکے گی یا نہیں میاں نواز شریف جو ڈیل کر کے آئے تھے ان کا مستقبل کیا ہوگا خیبر پختونخواہ میں کون حکومت بنائے گا سندھ میں حکومت کون بنائے گا بلوچستان میں کون حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ کہ میاں نواز شریف جو ڈیل کے ذریعے آئے تھے عام تاثر تھا یہ ایسا کیا پلان آٹ اوف فوکس ہوا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ یعنی کہ پی ٹی آئی سے کم نشستیں ابھی تک لینے میں کامیاب ہوئے ہیں یہ ایسی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے ایک سازش ہے یا ایک جنرل کا دوسرے جنرل کو لکھا گیا خط ہے آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پوری بازی جو پلٹی ہے وہ کس طرح پلٹی ہے اور اس بازی کو پلٹنے کا کس وقت فیصلہ کس نے کیا میرا چینل کا انڈلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں میں آپ کا بڑا ہی مشکور ہوں گا اور خاص طور پر آپ نے میرا وی لاغ سننے کے بعد یہ پورا سننا یہ بہت انفرمیٹیو انشاءاللہ آپ کے لئے ہوگا آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہوں گے انشاءاللہ یہ ان کا جواب ہوگا اور دوسرا بات یہ ہے کہ آپ نے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا بے شکہ آپ کو کوئی اطراز ہو کوئی تنقید کرنی ہو کوئی اصلاح کرنی ہو میرے لئے تو وہ اصلاح ہی ہوگی میں اس کا انتظار کروں گا تو ناظرین شروع کرتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس وقت جس وقت میں یہ بھی لاغ کر رہا ہوں اس وقت پی ٹی آئی کی قومی سمبلی کی جو سیٹے ہیں وہ نون لیگ سے کم از کم پچیس سے تیس زیادہ ہیں اور یہ سیٹیں کس طرح زیادہ ہیں کیونکہ نون لیگ کے بارے میں تو پشین گوئی کی جا رہی تھی کہ سو سے ایک سو بیس سیٹیں نون لیگ حاصل کر لے کی بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹ گئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے چودی نسار جو ہیں وہ بھی ایک پی ٹی آئی کی عام سی برکر خاتون سے الیکشن ہار گئے ہیں چودی سرور جو ہیں وہ جو سابق منسٹر تھے ہوا بازی کے وہ بھی الیکشن ہار چکے ہیں اس کے علاوہ ساد رفیق بہت بڑا نام ہے وہ بھی الیکشن ہار چکے ہیں اس کے علاوہ مطلب بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ الیکشن ہار گئے ہیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق یا حقیقت کے مطابق میاں نواز شریف بھی اپنی دونوں نشستیں ہار چکے ہیں ٹھیک ہے اب صورتہ آل گیا ہے جو لوگ مسلمی قنون کے چال 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 چار ہزار ووٹوں سے جیت رہے تھے یا جیتے تھے وہ بڑی مشکل پانچ پانچ چار ہزار ووٹ کی لیڈ سے جیتے ہیں وہ بھی بڑے کانشیس ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا کا ایک خط لیکھ ہوا ہے جو انہوں نے سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسیم منیر کو لکھا ہے اس میں انہوں نے ان کو کچھ مشورے دی ہیں وہ مشورے کیا دیا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ خط ہی وجہ بنا ہے یہ مسلمی قنون یا پورا سیاسی سناریو جو ہے وہ چینج ہونے کا اصل میں پلان یہ تھا کہ مسلمی قنون ایک سو پندرہ سے بیس سٹیٹیں لے لیتی اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں ان کو ساتھ ملاتے اور یہ سادہ اکسیت سے ایک اکومت بنا لیتا ہے اب وہ پلان تو چوپٹ ہو گیا اب وہ پلان چوپٹ ہونے کے بعد یہ ہوا کہ جنرل باجوا نے خط لکھا جنرل آسیم منیر کو خط میں انہوں نے سب سے پہلے انہیں یہ کہا کہ پہلے اپنی غلطیوں کا اطراف کیا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو جب میں آدمی چیف تھا تو میں نے آپ کو ڈی جی ایم آئی تائنات کیا اس کا مطلب کہ مجھے آپ سے محبت دی اور میں بھی قدر کرتا تھا پھر میں نے آپ کو پرائس پوسٹنگ ایس ڈی جی آئی ایس ای دی اس کا مطلب یہ کہ آپ میری گوڈ بک میں بہت زیادہ تھے جب وزیراعظم یعنی کہ عمران خان نے آپ کو ہٹانے کا اندیا دیا اور زد پکڑ لی تو میں نے آپ کو وہاں سے اٹھا کے کور کمنڈر لگا دیا حالانکہ وزیراعظم اگر کسی جنرل کے حوالے سے یہ کمپلینٹ سٹرانگلی کر رہا ہے تو اس کو ڈی جی آئی ایس ای سے اٹھا کے اگر میں نے آپ کو کور کمنڈر لگا دیا تو یہ بھی اس کی نرازگی کا باعث بنا مگر میں نے آپ کی عزت اترام میں کمی نہیں آنے دی ہاں میرے سے غلطی ہوئی جب آپ کا نام چیف آف ڈی آرمی سٹاف کے لیے لیا گیا تو میرے جو ساتھی جنرلز تھے انہوں نے میرے کان اتنے بھرے یا میرا ذہن اتنا ڈسٹراب کیا کہ میں آپ کے خلاف ہو گیا وہ میرے غلطی تھی اس کا میں قرار کرتا ہوں مگر آپ نے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ کمرجمیت باجوا پہلے اپنی ایکسٹینشن جاتے تھے اگر اگر ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ جاتے تھے کہ جنرل ساہر شمشاد جو ہیں جو اس وقت چیئرمن جائن چیف آف سٹاف ہیں ان کو آرمی چیف کے عوضے پر فوری طور پر لگا دیا تائنات کر دیا جائے وہ ان کے بس بڑی تھے اچھا وہ جب جنرل آسیم منیر کو وہ یہ کہتے ہیں خط میں دمارہ مخاطب کر کے کہ مگر میری ریٹائرمنٹ کے بعد مختلف ایونٹس میں آپ نے مجھے مدو کیا جب میں ادھر پہنچا تو میری عزت افضائی میں آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے میں آپ کا نہائیت مشکور ہوں اور میری محبت میں میرے دل میں آپ کی محبت مزید بڑی ہے میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت جس طرح کے پی ٹی آئی ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا اس کو توڑا نہیں جا سکتا یہ پھر ایک ایسا سپرنگ گیم ہے کہ جتنا پریس کریں گے اتنے پریشر سے واپس آئے گا تو آپ اپنا مطلب کیریئر افسر ہیں اور آرمی چیف ہیں آپ اپنے اہدے کو اور اس کی ڈیمانڈ کو مدن نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے ساتھ کریٹیسائززم ختم کر دیں اور جو کہ عام داثر پیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آئندہ چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنیں گے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا آپ نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا جو جب وہ پرائم نیسٹر تھے تو میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں کسی طریقے سے ان کے ساتھ کمفرٹیبلی تلقات مکمل بہتر کر سکوں میری انتہا کی کوشش کے باوجود میاں نواز شریف صاحب نے مجھے سپیس نہیں دی یعنی کہ ان میں لچک کہیں نہیں پائی جاتی ان کے رویے میں کہیں لچک پائی نہیں جاتی اور اگر وہ پرائم نیسٹر ہوں گے اگر آپ نے کوئی ان سے وعدہ کر لیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ہوں گے تو میں یہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ قائم نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے رویے میں بلکل لچک نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے تھے بر ذریعہ اسحاق دار جو کہ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اسحاق دار کو اپنا سپوکس پرسن کے طور پر فوکل پرسن کے طور پر آپ سے ملاقات یا آپ سے مطلب اسٹیبلشمنٹ سے اپنی آپ اس کو میرٹ پر دیکھیں جیسا کہ آپ اصول ضابطے والے آدمی ہیں تو آپ آئندہ کمفرٹیبلی اپنی نوکری جاری رکھ سکیں گے میں آپ کا کیونکہ خیر خواہ ہوں تو میں نے اس لیے آپ کو یہ خط لکھا ہے اور یہ مشورہ دیئے کہ آپ بجائے اس کے ایک کسی پارٹی یا کسی سیاسی جماعت کے مخالف بن کر کسی سیاسی جماعت کو حمایت مت دیں کیونکہ آنے والے وقت میں یہی سیاسی جماعت آپ کے لئے نقصان کا باعث بنے گی تو ناظرین آپ کو سمجھ آگئی یہ خط جو ہے یہ منع ہے نواز شریف اور مسلم نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ڈیل تھی جس میں سادہ اکسیت لے نواز شریف صاحب ٹرائم منسٹر بن رہے تھے اور مریم نواز صاحب جو ہے وہ چیم منسٹر پجاب بن رہی تھی یہ وہ خط تھا جس کی وجہ سے یہ ڈیل متاثر ہوئی ووٹنگ جو ہے میرٹ پہ ہوئی حالانکہ چھوٹے مٹے کام کیے گئے اسٹیبلشمنٹ سے اپنی کی گئی ڈیل کو ان کو بادا یاد کروا کہ نبھا سکیں گے یا نہیں نبھا سکیں گے کیا وہ سادہ اکسیت لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے یہ آنے والے کچھ وقت میں فیصلہ ہو جائے گا اور آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے گا میرا ذاتی طور پہ اگر میری اطلاع نہیں میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ میاں نواز ہو جائیں گے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے یہ وہ سوال تھے میرے ذہن میں یا عام لوگوں کے ذہن میں کہ یہ ہوا کیا مسلمین قنون کے ساتھ ہوا کیا ویسے تو آپ کو پتہ ہے اگر پی ٹی آئی کو جتانہ ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہے بلے کا نشان ہی واپس نہ لیا جاتا اگر بلے کا نشان اس سے واپس نہ ہوتا تو میرے خلق دوتا ہے یہ اکسیت لے لیتی